اپنے سینئر کمانڈر کی موت کے بعد حزباللہ نے بولا اسرائیل پر تھاوا اسرائیل کو بڑا نقصان اب پلٹ وار میں کیا کرنے والا ہے اسرائیل اس کے علاوہ حزباللہ نے کس طرح سے اپنے ہتیاروں کی نمائش کر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیا کچھ گھٹیت ہو رہا ہے میڈلیسٹ میں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں ہیلو دوستو میں ہوں فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کرنٹ ورڈ دوستو اس ویڈیو کی شروعات ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھا کر کرنا چاہیں گے یہ ویڈیو کلپ حزباللہ نے خود جاری کی ہے جس میں وہ اپنے ہتیاروں کی نمائش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک حزباللہ اپنے ہتیاروں کو اپنے ویپنز کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے باقاعدہ ویڈیو شوٹ ویڈیو گرافی کر کے حزباللہ نے دنیا کو اچھیتایا ہے کہ حزباللہ کی شمتہ حزباللہ کی طاحت کو دنیا کم آکنے کی کوشش نہ کرے ایسے وقت میں اس ویڈیو کو ریلیس کیا گیا ہے جب اسرائیل حزباللہ پر حملہ کرنے کا پلان منا رہا ہے اور سب کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہی اسرائیل حزباللہ پر اٹیک کر سکتا ہے لیبنان پر اٹیک کر سکتا ہے تو اس کو ایک چیتاونی کی طور پر دیکھا جا رہا ہے صاف طور پر حزباللہ کی اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حزباللہ کے سینکوں کو ٹریننگ کرتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے حزباللہ نے کس طرح کے بنکر کس طرح کی ٹنل اپنے علاقے میں بنائی ہوئی ہے یعنی کہ حزباللہ کے نیٹورپ کو توڑنا حزباللہ سے لڑنا اسرائیل کیلئے بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا جانکار پہلے سے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ حزباللہ کوئی حماس کی طرح نہیں ہے بلکہ حزباللہ ایک پوری ایک آرمی کی طرح ہے اور حزباللہ کی طاقت دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ ہے اور راکٹس اور ڈرونز ٹیکنالوجی میں حزباللہ وشب کے ٹاپ فائیو دیشوں میں شامل ہوتا ہے ایسا کہنا ہے دنیا بھر کے رکشہ وششگیوں کا تو کل ملا کر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اس ویڈیو میں کہیں نہ کہیں در کا محول ہونے والا ہے اور اس ویڈیو میں آپ بھی حزباللہ کی طاقت دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی پیچھلی ریپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی اٹیک میں ساؤتھ لیمنان میں حزباللہ کے ایک وریفت کمانڈر کی موت ہو گئی ہے محمد ناصر ان کا نام تھا اپنے اس کمانڈر کی موت کا بدلہ حزباللہ نے کس طرح سے لیا ہے آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں دوستو بیٹی رات کو حزباللہ کی طرف سے نورت اسرائیل کے علاقے میں دو سو روکٹ سے دعویٰ بول دیا گیا یہ حملہ اتنا بھیشن تھا کہ اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے انجرڈ ہونے کی خبر ہے اس خبر کی پوشٹی خود اسرائیلی آرمی نے کی ہے اور اسرائیلی آرمی کی طرف سے یہ بات ایکسپٹ کی گئی ہے کہ ہمارے کئی سینک حزباللہ کے اس حملے میں گھائل ہوئے ہیں اور ہمارے ایک سینئر ادھیکاری کی بھی حزباللہ کی اس حملے میں مرتی ہو گئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لگ پھگ دو سو روکٹوں کے ساتھ حزباللہ نے اسرائیل پر تھاوہ بولا ہے جس میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے حملہ گتار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ سنگش بڑھتا جا رہا ہے ادھر غازہ میں حماس سے اسرائیل کے جنگ چل رہی ہے ادھر لیبنان کے بارڈر سے حزباللہ اسرائیل کو کھیر رہا ہے اسی بیچ ان دونوں کی بیچ بڑھتے سنگش میں روز ایک دوسرے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو رہی ہے کبھی حزباللہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل پر تو کبھی اسرائیل پلٹ وار کرتا ہے یہی چل رہا ہے پیشلے کئی مہینوں سے لیکن اب اس تھیتی بس سے بتر ہو چکی ہے کیونکہ خبریں ایسی نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیل حزباللہ پر لیبنان پر بڑے اٹیک کی پلاننگ بنا رہا ہے اور ایسے سمعے میں جب حزباللہ کے اوپر حزباللہ نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے اس کے اتنے بڑے عدیقاری کو مار دیا ہے کئی سینی کو کوئی جڑ کر دیا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اسرائیل اس کا پلٹ وار کرے گا حالانکہ اسرائیل کی طرف سے حزباللہ کے اس حملے کا جواب ضرور دیا گیا ہے لیکن حزباللہ کو اسرائیل کے اس پلٹ وار میں کوئی خاص نقصان نہیں جھیلنا پڑا اب آنے والے وقت میں میڈلیس میں کیا ہوتا ہے اور جیسی بھی کوئی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گی ست سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو ہمارے دیالے دیگئے جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیلال ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہد